کیا ہے صاحب یہ علم؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی؟ تم میری مجلس میں آؤ تو ایسی جگہ نہ بیٹھو کہ میری نگاہ تم پر پڑے کیونکہ میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کی شہادت یاد آ جائے لیکن غم کے لیے بازابتہ پروگرام کرنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے اسلام نے منع کیا دس محرم کے دن آج اس سال دو ہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دین سے کوئی تعلق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں جتنے کام ہو رہے وہ سراسر بدعت ہے بہت سارے کام تو گناہ کبیرہ ہے اور بہت سارے کام تو شرکیا بھی ہوتے ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے یہ ایک دھوکہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے نام پر لوگوں کے اندر اسلام کے خلاف اپنی زندگی گزارنے کا مزاج تیار کیا جا رہا ہے علم بنایا جا رہا علم بٹھایا جا رہا علم نے کلے کے جا رہی کیا ایسا بھی علم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی تھی نہیں وہ غم کا اظہار ہے شہادت ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درد بھری شہادت ہوئی آپ کے جسم کے تکڑے کر دیے گئے موصلہ کیا گیا آپ کے جسم کے پارٹس کو کٹا گیا تکڑے تکڑے کیا گیا اتنی تکلیف اتنی تکلیف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کو اس سے پہلے کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا کہ نبی کے مو سے رونے کی آواز آ جائے اس مرتبہ ہم کو نبی کی آواز سننے کو مل اتنا روئے نبی صحابہ اکرام کے جنازے پڑے جا رہے تھے تو نبی نے اپنے چچا کے جنازے کو نہیں ہٹایا ستر مرتبہ اپنے چچا کا جنازہ پڑا اتنی تکلیف چچا کو قتل کرنے والے حبشی بعد میں اسلام لانے کے لئے تشریف لائے تو ان کے اسلام لانے کے بعد بھی حضور نے فرمایا تھا اے حبشی تم میری مجلس میں آو تو ایسی زگا نہ بیٹھو کہ میری نگاہ تم پر پڑے کیونکہ میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کی شہادت یاد آ جاتی میرے سامنے نہ بیٹھو توبہ قبول ہو گئی معافی ہو گئی تکلیف اتنی ہے نبی کو کہ نبی نے ان کو سامنے بیٹھنے سے منع کیا اب آپ سوچو میرے بھائیوں آج کے ہم جیسے مسلمانوں کو یہ آج جو کچھ دست محرم کو کیا جاتا ہے ان سارے بسنے والے انسانوں کو حضرت حسین کی شہادت کا غم زیادہ ہے یا اللہ کے رسول کو حضرت حمزہ کی شہادت کا غم زیادہ تھا ہم خود فیصلہ کریں کیا غم تھا نبی کو لیکن کیا ہر سال یوم احد کے موقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کا علم بٹھاتے تھے وہ سارے کام جو آج شہادت کا لیبل لگا کر غم کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو دھوکہ دے کر یہ رافزی کر رہے ہیں کیا حضور نے اپنے چچا کے لئے کوئی کام کیا تھا نہیں کیا غم ہونا فطری تیز ہے لیکن غم کے لئے بازابطہ پروگرام کرنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے اسلام نے منع کیا غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی قریبی رشتہ دار والد یا گھر کے کسی کا انتقال ہو گیا تین دن کے بعد میں اممہ جان نے اپنے خادمہ سے کپڑے منگوا کر پہنے تاکہ اظہار ہو اس بات کا کہ یہ اچھے کپڑے میں پہن رہی ہو مجھے اب غم نہیں ہے فرمایا نبی نے کہا تھا کہ تین دن تک غم کرنے کی اجازت ہے چہتے دن اجازت نہیں ہے تو اب مجھے غم نہیں ہے اسی لئے میں ایسا کر رہا ہوں یہ نبی نے بتا نبی کی زوجہ محترامہ نے عمل کر کے بتایا اسلام روکتا ہے ماتم سے اسلام روکتا ہے علم بٹھانے سے